اسلام علیکم اور مرحبا بھائید میں ہوں محسومہ وارا گرد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل میرا حلیہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ دیکھئے گا میرے حلیہ سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آج میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں آج آپ کو لے کے جا رہا ہوں تبائی کے سب سے فیمس اور سب سے خوصلت بیچ پر بیچ پر جانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے تو یہ جو رمال میں نے ساتھ پر بندھا ہوگا اس کو دیکھ لیں یہ بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے یہ آپ ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں میں ویڈیو جب وہاں پہنچ جاؤں گا ویڈیو کے اینڈ پہ یہ تھوڑا سا پہلے ویڈیو کے اینڈ پہ تھوڑا سا پہلے آپ کو بتاؤں گا بھی اور دکھاؤں گا بھی کہ یہ کیوں ضروری ہے اس کے علاوہ یہ پانی کی بوتل جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پانی کی بوتل ہمیشہ ساتھ رکھیں دبائی میں چاہے آپ دس منٹ کے لیے بھی باہر نکلیں لیکن یہ پانی کی بوتل آپ کے ساتھ ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اگر آپ کے پاس پانی نہ ہوا تو آپ کو ڈی ہائیڈیشن ہو سکتی ہے خاص کر کے ان جون جلائی اور گست کے مہینوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے یہاں پہ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر بھیج پہ جا رہے ہیں تو ایک چپل ہونی چاہیے یہ جو میں نے نکر پہنی ہوئی ہے یہ بھی دیکھنا ہے اس طرح کے نکر بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ کوئی طرح زیادہ ضروریات نہیں ہے بس ایک چیز کا خیال رکھیں کہ وہاں پہ جو پرائیویسی ہے اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہاں پہ پولیس پھیل رہی ہوتی ہے شرطے ہوتے ہیں ایتھوں پھار دیں ہیں اگوں نہیں پیچھوں پھار دیں ہیں پیچھے سے پھڑ کے نا وہ ترو ہکے لیا ہے جن دین ہے تو بس اس چیز کا خیال رکھنا ہے فانی رمال کے لوگانی پرائیویسی ہے ان تین چیز کا خیال رکھیں پھر آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا آپ دورست ہیں اچھی طرح سے مزے لیں نظاریں کریں اور میرا دہا لگیا تھا میں تو ان سب کچھ دکھاوا گا میں آپ کو سب کچھ دکھاؤں گا جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے پہلے میٹو سٹیشن پہ جاؤں گا ہاں آپ نے اگر بیچ پہ جانا ہے تو میں بیچ کا نام آپ کو بتا دے تو جس بیچ پہ میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں جے بی آر جے بی آر پہ اگر آپ نے جانا ہے تو آپ میٹو کے سٹیشن سے اٹھنے گے روبہ صبح ریالیٹی سٹیشن شاید وہ میں آپ کو بتا دوں گا جب میں جاؤں گا وہاں پہ تو وہاں آپ کو دکھاؤں گا اور بتاؤں گا اور اس کے علاوہ جب آپ وہاں پہ اٹھیں تو آپ نے ٹرام لینی ہے ٹرام جو ہے وہ جاتی ہے بیچ پہ ویسے سیدھی ٹرین نہیں جاتی اگر آپ نے ٹیکسی پہ جانا ہے تو وہ پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے پھر تو آپ بڑے آرام سے آسانی سے جا سکتے ہیں ٹیکسی اللہ تقریباً اگر یہاں سے برشا سے بیٹھیں گے اگر ٹیکسی کو بلائیں گے تو وہ تقریباً ساتھ دس دن ہم زیادہ ہوتے ہیں اگر آپ کسی ٹیکسی کو ہاتھ دے کے تو پھر جائیں تو پھر تقریباً آپ کے تیس پین تیس دن ہم لگ جائیں گے آپ کے آل برشا سے جے بی آر جے بی آر پہنچتے ہوگے تو میں آج جاؤں گا ٹرام پہ کیونکہ میں آپ کو ٹرام کا سفر جانا میں بڑا مزیدار ہے وہ بھی پہ پہنچ جاؤں گا پھر آپ کو پیچھ بھی دکھوں گا تب تک کے لیے میرا انتظار کیلئے ہیں لو جی میٹرو آگئی ہے میٹرو کے اندر بیٹھنے لگا ہوں صبح ریالیٹی سٹیشن پہ جانا ہے اچھا جی اب صبح ریالیٹی سٹیشن پہ پہنچ گیا ہوں یہاں سے اب ٹرام پکڑنی ہے اور یہاں سے میں اب جو بیک کیمرہ نا وہ چلا لوں گا تاکہ آپ کو جو دکھانا ہے وہ تو آپ دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں یہاں سے بیک کیمرہ چلا ہوں گا اب ہی نیچے جا رہا ہوں تو یہاں سے ٹرام پکڑوں گا یہ انٹر چینج سٹیشن ہے یعنی کہ یہاں سے آپ سٹیشن چینج کر سکتے ہیں یہ صبح ریالیٹی سٹیشن ہے کہیں سے بھی آئیں کسی بھی طرف سے آئیں آپ نے صبح ریالیٹی سٹیشن پہ اترنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے ٹرام پکڑا کرنی ہے جو آپ کو دبائی مارینہ پہ لے کے جائے گی جی بی آر وہ کہتے ہیں جمیرا لیک ٹاورس ون پہ آپ سٹا رہے گی تو وہاں سے پھر سارا جی بی آر شروع ہے وہاں سے پھر دیکھتے ہیں اب میں بیک کیمرہ چلا لانے میں ٹھیک ہے اچھا اگر ٹرام پہ جانا ہے تو اس طرف جائیں گے اور اگر جانا ہے آپ نے ٹیکسی پہ تو وہ دوسری طرف ہے میں نے جوں کہ ٹرام پہ جانا ہے تو میں اس طرف سے جا رہا ہوں وہ ادھر دیکھیں وہ ٹرام لے گئی ہے وہ ٹرام کا سٹیشن ہے ٹرام ماشئی ہے آپ نے ہجم پہارید ٹرام out ٹرام 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 مارک ٹرام ٹرام aux outros موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ سامنے سے ٹرام آ رہی ہے بڑی سلو اور سلو چلتی ہے اب اسی پہ بیٹھتا ہوں دکھاتا ہوں وہاں پہ موسیقی 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 آپ نے بس کارب لگا دینا اور اس کے بعد بھر ٹرام پہ ڈاٹھنا جب پھر اٹھرنا پھر اسی طرح کی ایک مشین ہے وہاں پہ آپ نے اس کارب پہ لگا اب ٹرام کا ویٹ کا ہوا ہے دیکھیں کتنی دیر میں آتی گیا مشیارہ کا اصطر انجانوری کب کی ایک صوتہ وہاں پہPLاش NESTDH جب پھر ٹرام… جمع پی این وقت گذيرة